بادام کھانے کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں ہم نے اپنی دادی نانی سب کے موں سے بہت سنا ہے کہ بادام کھانے چاہیے نٹس کھانے چاہیے کاجو کشمش بادام سب کچھ کھانا چاہیے اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ پرانے زمانے سے ہی ہمارے گھر میں کتنا کاجو بادام کی کھیر بنتی تھی تو آج میں آپ کو کیول بتاؤں گی بادام کھانے کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ سردیاں بھی آنے والی ہیں تو سردیوں میں بھی بادام کھانا کافی اچھا ہوتا ہے شریر کو گرمی بھی پردان کرتا ہے بادام کے اندر میں نے یہاں پہ کچھ پوائنٹس آپ نے سامنے لکھے ہوئے ہیں جس سے کہ میں کچھ بھی مسنا کر جاؤں تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ بادام کھانے سے ایسے کون کون سے فائدے ہیں جو ہمارے شریر کو ملیں گے بادام دو طرح کے ہوتے ہیں سویٹ اور بیٹر سویٹ اور تھوڑا سیکھ کڑوے والا سویٹ بادام کو کھانے کے روپ میں استعمال کیا جاتا ہے اور بیٹر بادام سے اویل بنتا ہے تو آج میں آپ کو سویٹ بادام کھانے کے فائدے بتاؤں گی بادام میں آپ کو کافی طرح کی چیزیں ملیں گی جیسے کی پروٹین مگنیشیم فائبر وائٹیمین ای کیلشیم پوٹیشیم فوسفورس وائٹیمین بی کپر آئیرن اور کتنے سارے ہیلڈی فیٹس جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ہمیں سب بادام سے ہی ملتے ہیں تو اب میں بادام کھانے کے فائدے آپ کو بتاتی ہوں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں سب سے پہلی بات بادام ہمارے کالیسٹرول کو بہت زیادہ کنٹرول میں رکھتا ہے اگر آپ ڈیلی کچھ ایک بادام کے گریہ کھالیں گے تو آپ کا اس سے کالیسٹرول باد کالیسٹرول جو ہوتا ہے وہ کنٹرول میں رہتا ہے دوسری بات بادام mooi جو ہے وہ آپ کی ڈیابیٹیز کو کنٹرول میں رکھتا ہے اگر آپ شگر پیشنٹ ہے یا اگر آپ شگر پیشنٹ نہیں بننا چاہتے تب بھی وہ آپ کی ڈیابیٹیز کو آپ کے مدھوں میں کو کنٹرول میں رکھتا ہے نیانتران میں رکھتا ہے کیونکہ اس کے اندر ہیلڈی فیٹس ہوتے ہیں وائٹیمین ہوتے ہیں کھنیش پدارت ہوتے ہیں جو کی ان سب چیزوں کو ڈیابیٹیز کو کنٹرول کرنے میں کافی کافی زیادہ ساہیتہ کرتا ہے بادام جو ہے ہمارے ہارٹ کو بہت زیادہ سوست رکھتا ہے بادام میں مگنیشم ہوتا ہے جو کی جس کی وجہ سے ہمارا ہارٹ کافی سوست رہتا ہے اور جو ہمارا جو بلیڈ پریشر ہوتا ہے رت سنچار ہوتا ہے وہ بھی کافی بڑھیا رہتا ہے تو اس طرح سے ہمیں پتا چلا کہ بادام کھانے سے ہمارے ہارٹ کو بہت ہیلتی ہیلتھ ملتی ہے ہیلتی رہتا ہے ہمارا ہارٹ ڈیلی بادام کھانے سے بادام کھانے سے آنکھیں بھی آپ کی بہت سوست رہتی ہیں بادام کی شیپ ہی آنکھوں جیسی ہوتی ہے تو یہ بولا گیا کہ کچھ نٹس ہوتے ہیں وہ میں اس کے ایک الگ ویڈیو بناوں گی کہ جس طرح سے ان کی شیپ ہوتی ہے وہ پرکرتک روپ سے ہی ہماری ان چیزوں کے لیے فائدہ دیتا ہے جیسے اکھروٹ سیر کے لیے بادام کی شیپ آنکھوں جیسی ہوتی ہے تو بادام آنکھوں کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے بادام دماغ کی شمتہ کو بھی تیج کرتا ہے بادام کھانے سے آپ کا جو مائنڈ ہے وہ بہت پاورفول ہو جاتا ہے امپروف کرتا ہے آپ کی برین پاور کو اگر آپ بھولتے ہیں بھولنے کی بیماری تب بھی آپ بادام ضرور کھائیے آپ کو definitely بھولنے کی بیماری سے آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا اس کے علاوہ بادام کھانے سے آپ کا وجن بھی کم ہوتا ہے بادام میں موجود فائبر پروٹین اور مونو انسیچوریٹڈ فیٹ بھوک کو کم کرتے ہیں جس سے آپ کم کھائیں گے اور موٹا ہونے سے بچیں گے آپ کو ہینڈ فول آف نٹس کھانے ہیں اگر آپ کے شرین میں بادام کھانے سے ریاکشن ہو جاتا ہے ان کے دانے بغیرہ ہو جاتا ہے اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے تو کچھ گرییاں بادام کی 15-16 یا 20 گری آپ بادام کی ڈیلی کھائیے آپ کا اس سے وجن کم کرنے میں بہت بہت ساہیتہ ملے گی اس میں نیکسٹ پوائنٹ لکھا ہے ماں کے پیٹ میں نوزات ششو کا ٹھیک سے بکاس ہونے میں بھی بادام کافی زیادہ ہیلپفول ہوتا ہے اگر آپ پریگنٹ لیڈی ہیں تو آپ بھی بادام کھائیے تو آپ کا جو اگر ششو جس کا وکاس ہو رہا ہے وہ کافی اچھے سے وکاس ہوگا بادام آپ کا کانسٹیپیشن کنٹرول میں رکھتا ہے آپ کو کانسٹیپیشن ہوتا ہی نہیں ہے بادام کبز کو ٹھیک کر دیتا ہے اس کے علاوہ بادام ہماری ہڈیوں کو بہت زیادہ مجبوط بناتا ہے اور یہ تو آپ نے ہر جگہ سنا ہوگا بادام کا تیل لگائیے آپ کی سکن اچھے ہوگی بادام کا تیل لگائیے آپ کے بال اچھے ہوں گے بادام کھانے سے آپ کی بال اور آپ کی جو سکن ہوتی ہے وہ بھی کافی بڑیا ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر کافی بھرپور ماترہ میں ہم کو وائٹیمین ای ملتا ہے جو کہ آپ کی آنکھوں آپ کی سکن آپ کے بالوں کے لیے کافی کافی اچھا ہوتا ہے اور وہ انٹی ایجنگ کا بھی کام کرتا ہے آپ کے فیس پہ جھریہ نہیں آتی بادام کھانے سے بالوں کا جھڑنا اور یہ ساری جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ بھی کنٹرول میں ہو جاتی ہے آئی خوپ آپ کو یہ میرے جتنے بھی پوائنس ہیں بادام کھانے کے فائدے یہ آپ کو اچھے لگے ہوں گے اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند ہے تو پلیز لائک ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کو لگے کہ یہ ویڈیو کسی کے ساتھ شیئر کر کے دیکھنا چاہیے تو آپ ان کو بھی شیئر کیجئے گا اور اگر اب تک بھی آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو کرشما ورما میرے چینل کا نام اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا thank you so much take care stay beautiful stay healthy bye bye